بسم اللہ الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وقف بالراؤں اور وقف بالشمام کیا ہے اور ان کو ہم نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے ہاں البتہ آج ہم جو ٹاپک بسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کونسے مقامات ہیں جہاں پر وقف بالراؤں یا وقف بالشمام کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھئے قرآن مجید کی تلاوت درتے ہوئے پانچ مختلف صورتوں میں ہم وقف بالراؤں یا وقف بالشمام کے ساتھ اپنی تلاوت کو نہیں روک سکتے بلکہ وہاں پر وقف بالسکون کے قائدہ کو ہی اپلائے کیا جاتا ہے اور پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے لفظ پر اپنی تلاوت کو روک رہے ہیں جس کے آخری حرف پر اصلی سکون ہو یعنی چاہے میں وہاں پر اپنی تلاوت کو جاری رکھوں یا اس لفظ پر روک دوں اس لفظ کا آخری حرف سکون یا جزم کے ساتھ ہی پڑھا جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر ہم راؤں یا اشمام کے قائدہ کو اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ اشمام اس صورت میں ممکن ہے جب حرف پر ضمہ یا پیش ہو اور راؤں اس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب حرف پر ضمہ یعنی پیش یا پھر کسرا یعنی زیر کا نشان ہو تو ان مثالوں میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ کا آخر ایک ساکن حرف ہے اور چاہے میں اپنی تلاوت کو یہاں پر جاری رکھوں یا ان الفاظ پر روک دوں دونوں صورتوں میں ان الفاظ کا آخری حرف سکون یا جزم کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے اس طرح سے اُعِدَّت اور مَفَلُوہُم تو وہ تمام الفاظ جہاں پر آخری حرف ایک اُریجنل سکون یا جزم کے نشان کے ساتھ ہو وہاں پر ہم صرف اور صرف وقف بس سکون کے ساتھ ہی اپنی تلاوت کو روک سکتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جس لفظ پر رکنا جا رہے ہیں اگر اس کے آخری حرف پر زبر کی علامت ہو تو ایسی صورت میں نہ تو وہاں پر اشمام کے ساتھ رکا جا سکتا ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف پیش یا دمہ کے لیے ہے اور نہ ہی ہم وہاں پر وقف بر راوم کے قائدہ کو اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف زیر یا پیش کی صورت میں ہی ممکن ہوتا ہے تو اگر کسی لفظ کا آخری حرف فتحہ یا زبر کے ساتھ ہو تو وہاں پر اس لفظ پر رکتے ہوئے ہم وقف بس سکون کے قائدہ کو ہی اپلائی کریں گے اور ان مثالوں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان الفاظ کا آخری حرف فتحہ یا زبر کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر میں صرف وقف بس سکون کا قائدہ ہی اپلائی کر سکتی ہوں جس کے ساتھ ان کو اس طرح سے پڑھا جائے گا اور تیسری صورت یہ ہے جب کسی لفظ کے آخری حرف پر اتقائص ساکنائم کے قائدے کی وجہ سے عارضی حرکت یا عارضی غوول ہو تو وہاں پر وقف برراؤں یا وقف بالعشمان کے قائدہ کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اس مثال انتم الاعلون میں پہلا والا لفظ ہے انتم تو بظاہر یہ لفظ اس طرح سے لکھا ہوا ہے انتمو لیکن اریجنلی اس لفظ میں جو میم آ رہا ہے ایک ساکن کنڈیشن میں ہے لیکن چونکہ دوسرے لفظ کا آغاز ایک ساکن لام سے ہو رہا ہے تو ان دونوں الفاظ کو ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے ہم عربی زبان کے قائدہ اتقائص ساکنائم کو اپلائے کریں گے اور حرف میم پر ایک عارضی غمہ یا پیش کی علامت کے ساتھ ان دونوں الفاظ کو ملا کر پڑھیں گے تو چونکہ حرف میم کے اوپر آنے والی حرکت یا اس کا واول اریجنل لفظ کا حصہ نہیں ہے تو یہاں پر رکھتے ہوئے بھی ہم یہاں پر راؤم یا اشمام کے ساتھ وقف نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن موجود ہے اور وہ ہے وقف بس سکون تو مختصرا یہ کہ راؤم اور اشمام کسی ایسے لفظ پر ممکن نہیں ہے جس کے آخری حرف پر اس کی تشکیل یا اس کا واول اصل لفظ کا حصہ نہیں ہے بلکہ عارضی ہے جو کہ دو ساکن حروف کو دو الفاظ کے درمیان ملنے سے بچانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور چوتھی کنڈیشن جہاں پر ہم وقف راؤم یا اشمام کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ ہے جب آپ کسی ایسے لفظ پر اپنی تلاوت کو روک رہے ہیں جس کا آخری خرف تیہ مربوطہ ہے اور تیہ مربوطہ اس طرح اس گول تیہ کی مانند لکھا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو ان مثالوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان تمام الفاظ کا آخری خرف تیہ مربوطہ ہے تو یہاں پر ہم وقف بر راؤم یا وقف بال اشمام نہیں کر سکتے بلکہ ہم تیہ مربوطہ کو حرف ہا میں بدل دیتے ہیں اور اس کو سکون یا جزم کی علامت کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے تو ان الفاظ پر رکھتے ہوئے ہم ان کی تلاوت اس طرح سے کریں گے بی سور الحجار الضلال ہاں البتہ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر الفاظ کا اختتام تیہ مبسوطہ جو کہ اس طرح کا تیہ ہے اس پر ہو رہا ہو تو وہاں پر ہم تیہ مبسوطہ کی حرکت یا اس کی تشکیل کے مطابق راؤں یا اشمام کے قائدہ کو اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ کا اختتام تیہ مبسوطہ پر ہو رہا ہے جنناتو السماواتی تو یہاں پر میں اس کی تشکیل یا اس کے واول کو دیکھوں گی تو جنناتو کے تا کے اوپر ضمہ یا پیش ہے تو اب میرے پاس تین طریقے سے وقف کرنے کی آپشن موجود ہے میں یہاں پر اسمام کے ساتھ بھی رکھ سکتی ہوں راؤں کے ساتھ بھی رکھ سکتی ہوں اور وقف بس سکون کو بھی اپلائے کر سکتی ہوں اور اگر یہاں پر دیکھا جائے السماواتی تو یہاں پر میرے پاس دو آپشنز موجود ہیں میں یہاں پر وقف بس سکون کے قائدہ کو بھی اپلائے کر سکتی ہوں اور وقف برراؤں کے ساتھ بھی یہاں پر وقف دیا جا سکتا ہے اور پانچ فین کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کسی لفظ کا آخر ہا اب ضمیر پر ہو رہا ہو تو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہا اب ضمیر نظر آ رہا ہے ان تمام الفاظ کا اختتام ہا اب امیر پر ہو رہا ہے یہ ارجنل لفظ کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ ایک اضافی حرف ہوتا ہے اور یہ ایک واحد مذکر ضمیر کی نمائندگی کرتا ہے یعنی جہاں پر بات ایک مرد سے متعلق ہو رہی ہے اور اس کی طرف اشارہ ان الفاظ سے کیا جا رہا ہو جیسا کہ وہ اس کا اسے لیکن ایک اور بات یاد رکھئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کے آخر میں آنے والا ہر ہا ہا اب ضمیر ہی ہو جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے نام اللہ کے آخر میں آنے والا ہے یہ اس لفظ کا حصہ ہوتا ہے یہ ہا اب اس میں آنے والا ہا بھی اریجنل لفظ کا حصہ ہے یہ ہا اب ضمیر نہیں ہے تو جب ہم کسی ایسے لفظ پر اپنی تلاوت کو روکنا چاہ رہے ہیں جس کا آخری حرف ہا اب ضمیر ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام مختلف رائے رکھتے ہیں کہ آیا ہم وہاں پر وقف بل راوم یا وقف بل اشمام کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس سے متعلق تین مکاتب فکر ہیں اور پہلا مکتبہ فکر ہا اب ضمیر پر راوم اور اشمام کے ساتھ رکنے کی مکمل ممانیت کرتا ہے اور رکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ وقف بس سکون تو پہلے والے علماء کرام کی رائے کے مطابق اگر میں ان الفاظ پر اپنی تلاوت کو روک رہی ہوں تو میرے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اس کو پڑھنے کی جو کہ ہے حَا الظُمیر کو رکھتے ہوئے سکون یا جزم کی علامت کے ساتھ پڑھنا اس طرح ان کے مطابق حَا عبد عمیر پر راؤ اور عشمان کے ساتھ وقف کرنے کی مکمل اجازت ہے ان کی رائے کے مطابق اگر کسی لفظ کا آخر حَا عبد عمیر پر ہو رہا ہے تو حَا عبد عمیر کی حرکت یا اس کی تشکیل کو دیکھتے ہوئے ہم وہاں پر وقف برراؤم یا وقف بل عشمان کے قائدہ کو اپلائی کر سکتے ہیں یعنی اگر وہ علماء کرام جو دوسرا مکتبہ فکر رکھتے ہیں اس کے مطابق بات کروں تو اس پہلے والے لفظ حَوْلَهُ کے آخر میں رکنے کے لیے میرے پاس تین آپشن ہیں وقف بل اشمام وقف برراؤم اور وقف بس سکون اور اس اگلی مثال می ساقی میں رکنے کی آپشن ہیں وقف برراؤم اور وقف بس سکون اور تیسری مثال میں اِنَّ نَهُ چونکہ اَبْضَمید کے اوپر دمہ ہے تو میرے پاس یہاں پر وقف کی تینوں آپشن موجود ہیں وقف برراؤم وقف بل اشمام اور وقف بس سکون اور تیسرا مکتبہ فکر بعض شرائط کے ساتھ ہر عبد امید پر وقف برراؤم اور وقف بل اشمام کی اجازت دیتا ہے اور بعض جگہ پر اس کی ممانعت کرتا ہے اور امام الجزری کے نزدی یہ سب سے صحیح مکتبہ فکر ہے تو آئیے اس کو اب ہم انشاءاللہ دیٹیل میں دیکھتے ہیں تو تیسرا مکتبہ فکر رکھنے والے علماء کرام کے مطابق ہے عبد امیر پر وقف برراؤم یا وقف بل اشمام کرنا منع ہے جب ہے عبد امیر سے پہلے ساکن یا آجائے یہ ساکن یا مد کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے اور لین کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ وَلِعَبَوَيْهِ اور فِيْهِ ان میں حرفیہ حَا عبد امیر سے پہلے ہے اور حرفیہ ساکن ہے اس مثال میں حرفیہ ایک لین رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے جو کہ وقف بس سکون اور اشمام اور روم کی اجازت نہیں ہے تو یہاں پر ہم اس طرح سے رکھیں گے وَلِعَبَوَيْ اور فِيْهِ اور ان علماء کرام کے مطابق دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہم کسی لفظ پر رک رہے ہیں جس اس کا آخر ہا عبدومیر ہے اور ہا عبدومیر سے پہلے آنے والے حرف کے نیچے آپ کو کسرا یا زیر نظر آئے تو ایسی صورت میں بھی ہم صرف وقف بس سکون کے قائدہ کو ہی اپلائے کریں گے جیسا کہ اس مثال کتوبی ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا عبدومیر سے پہلے والا حرف ہے اور اس کے نیچے ہمیں کسرا یا زیر نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو وقف بس سکون کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں کو تو بی اور روم اور اشمان کا قائدہ ان علماء کرام کے مطابق یہاں پر اپلائے نہیں ہوگا اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہا الدمیر سے پہلے ساکن واو آجائے یہ واو لین کنڈیشن میں بھی آسکتا ہے اور مد کنڈیشن میں بھی آسکتا ہے جیسا کہ اس پہلی مثال ہد ری قو ہو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرف واو ایک مد کنڈیشن میں ہے اور اس دوسری مثال را ہو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرف واو ایک لین کنڈیشن میں ہے تو ان علماء کرام کے مطابق یہاں پر ہم صرف وقف بس سکون کے قائدہ کو فالو کریں گے اور روم اور اشوام کی گنجائش نہیں ہے اور ان الفاظ پر اس طرح سے ہم سکون کے قائدہ کے مطابق وقف کریں اور اور چوتھی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہا الضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر دمہ یا پیش آجائے جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا الضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر دمہ یعنی پیش ہے تو یہاں پر بھی ان علماء کرام روکیں گے اس طرح سے اور عشمام اور راؤن کے ساتھ یہاں پر وقف نہیں ہوگا اور ان علماء کرام کے نزدی ہا الضمیر پر وقف بالسکون کے ساتھ ساتھ وقف بال عشمام اور وقف بال راؤن کی بھی اجازت ہے جب ہا الضمیر سے پہلے الف مد آجائے جیسا اور اجتباہ ان دونوں الفاظ میں آخری حرف ہا الضمیر ہے اور اس سے پہلے الف مد ہے تو یہاں پر ہمارے پاس حرف ہا الضمیر کا ووول ذہن میں رکھتے ہوئے وقف بالسکون وقف بال عشمام اور وقف بال راؤن یہاں پر ان تینوں طریقوں کے ساتھ ہم اپنی تلاوت زبر یا فتحہ آجائے جیسا کہ ان مثالوں حول اور ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہا اب ضمیر سے پہلے آنے والے حرف کے اوپر زبر یا فتحہ ہے تو ان علماء کرام کے مطابق ہمارے پاس یہاں پر راؤن اور اشمام دونوں آپشنز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر وقف بس سکون کے قائدہ کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہا اب ضمیر سے پہلے آنے والے حرف کے اوپر اوریجنل سکون آجاتا ہے جیسا کہ ان مثالوں من ہو اور فل یصم ہو میں آپ دیکھ سکتے وقف بر راؤ یا وقف بل اشمام کے قائدہ کو اپلائی کر سکتے ہیں اور وقف بس سکون کی آپشن بھی موجود ہوتی ہے لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہا اضمیر کی حرکت یا اس کے واول کے مطابق ہی راؤ یا اشمام کے قائدہ کو اپلائی کرنا ہے ان تمام کنڈیشنز اور ایکسپشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مختصرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر لفظ کے آخری حرف پہ زبر یا فتحہ کی علامت ہو تو وہاں پر صرف ایک ہی طریقہ ہے وقف کا جو کہ ہے وقف بس سکون اور اگر لفظ کا آخر ایک ایسے حرف پر ہو رہا ہو جس کے نیچے زیر یا کسرا ہے تو وہاں پر ہمارے پاس وقف کی دو آپشنز موجود ہیں وقف بس سکون اور وقف بر راون اور اگر کسی لفظ کا آخر ایک ایسے حرف پر ہو رہا ہو جس کے آخری حرف پر پیش یا بمہ ہے تو وہاں پر وقف کی تینوں آپشنز موجود ہیں وقف بر راون وقف بال اشمام اور وقف بس سکون میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو کلیر ہے اور انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں ہم ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کریں جس کا اللہ اپنی اگلی کلاس میں ہم اختلاس کے ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ